صدر عاصف علی زرداری کی کامیاب حکمت عملی نے اپنی جماعت پیپلز پارٹی کو دوبارہ ایک وفاقی جماعت بنا دیا ہے جو کہ دوہزار تیرہ کے بعد سکڑ کر سندھ تک محدود ہو گئی تھی عاصف علی زرداری نے ایک دفعہ پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ واقعی کمال کے سیاستدان ہیں اور واقعی وہ ایسے نعرے کے مصداق ہیں کہ ایک زرداری سب پر پھاری عاصف زرداری کے ہاتھ میں اگر کارڈ بہت اچھے نہ بھی ہوں تو وہ اپنی چالوں سے مخالفین کو ایسی مات دے سکتے ہیں جس کی سمجھ بھی انہیں نہ آئے ان خیالات کا ہزار سینئر صحافی عادل شہزیم نے انڈیبینڈنڈ اردو کے لیے اپنے تازہ سیاسی تنظیم میں کیا عادل شہزیم مزید لکھتے ہیں کہ آردھ پروری کے انتخابات میں کوئی سیاسی جماعت ایسے نہیں جس کو طوقوں کے مطابق نتائج ملے ہو نونڈیگ سادہ اکسیت کی خواہش لے کر میدان میں اتری لیکن ان کے لیے نتائج مایوس کن تھے تحریک انصاف کے نتائج کی کیا بات کریں ان کا تو دعویٰ ہے کہ انہیں عوام نے دو تہائی اکسیت دے دی تھی لیکن فارم فورٹی سیون آڑے آ گیا بہرحال انہیں کامیہ بھی ملی نہیں یا ان کی کامیہ بھی روک دی گئی تلخ حقیقت یہی ہے کہ ان کے صرف ایک ہی صوبے میں حکومت بن پائی اب اگر بات کریں پیپلز پارٹی کی تو آصف علی زرداری کی کامیہ بھکپند عملی نے ان کی جماعت کو دوبارہ ایک وفاقی جماعت بنا دیا ہے جو کہ دوہزار تیرہ کے بعد سکڑ کر سندھ تک محدود ہو گئی تھی ولوچستان اور سندھ میں حکومت پنجاب اور خیبر پختون خانے گورنر چیئرمن سینٹ اور پھر ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری کے قدم پڑھنے کے بعد یہ کہنا بجا ہوگا کہ آٹھ فروری کے دخوابات میں اگر کسی کی جیت ہوئی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے عادل شہزیب کے بقول ایوان صدر کا نعرہ بھٹو جیئے بھٹو اور خطروں کا کھلاری زرداری اور ایک زرداری سب پر بھاری سے گونجنا یقینی طور پر پیپلز پارٹی کی قیادت اور ان کے جیانوں کے لیے ایک جذباتی لمحہ تھا لیکن چند لمحوں پر مشتمل یہ وقت اب تھم چکا ہے اور بطور صدر آصف علی زرداری کے امتحان کا آغاز ہو چکا ہے اس وقت ملک کو درپیش خطرات میں صدر مملکت کو اپنا کردار ادا کرنا ہے چاہے وہ ملکی معیشت اور آئی ایم ایف سے معاملات تیہ کرنے میں ان کا اور ان کی جماعت کا رول ہو یا شدید منقص معاشرے کو مزید تقسیم در تقسیم سے بچانا ہو صدر آصف علی زرداری کو اب اپنی پارٹی نہیں بلکہ وفاق کی علامت کی ایسیت سے اس نعرے پر پورا اتر نہ ہوگا کہ ختم کا کھلاری آصف زرداری عادل شاہزیب کے بقول آصف زرداری کو مفاہمت کا دائی اور گروہ سمجھا جاتا ہے ان کی سیاست مفاہمت سے دور ہو کر مفاہمت پر ہی ختم ہوتی ہے اس کا اندازہ اس سے لگالے کہ جس پرویز الہی پر بے نظیر بھٹوں کے قتل کی سادش میں ملوث ہونے کی الزامات لگے انہی پرویز الہی کو آصف زرداری نے اپنا ڈپٹی وزیر اعظم منا دیا عادل شاہزیب کا مزید کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان کو میساقی مفاہمت کی ضرورت ہے جس کی پیشکش وزیر اعظم شہباز شریف کر چکے ہیں اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اس تجویز سے مکمل اتفاق کر چکے ہیں اور اس میساق کے بارے میں اگر ان دونوں کی تجویز واقعی سنجیدگی پر مبنی ہیں تو اس پر عمل کا آغاز ایوانِ صدر سے ہی ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے تحریک انصاف بیٹھنا چاہے یا نہ بیٹھنا چاہے وہ مانے یا نہ مانے لیکن عاصف علی زرداری کا تو کمال ہی ماننا اور بنوانا ہے اسی لئے تو انہیں مفاہمت کا بات چاہا جاتا ہے ایک زرداری اپنی پارٹی کے لئے تو باقی سب پر باری ثابت ہوئے اور بار بار ہوئے لیکن ابھی نے بطور صدر مملکت پاکستان کے لئے یہ ثابت کرنا ہے کہ ایک زرداری واقعی سب پر باری دوسری جانب شہباز شریف جو کہ اب دوسری مرتبہ وزیر آزم منتقب ہو چکے ہیں موجودہ حالات سے منک کو نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں لیکن ان کو اب اپنی پارٹی کی بجائے ملک کو سبھالنا اور ایک قومی رہنما کی حسیت سے پاکستان کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے شہباز شریف اپنے طرز سیاست سے پارٹی کو دوبارہ اقتدار میں لائے اور دوسری مرتبہ وزیر آزم بنے اور اس لئے ان کی پارٹی کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شہباز تری پرواز سے جلتا ہے زمانہ لیکن شہباز شریف کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب وہ نون لیگ نہیں بلکہ پاکستان کے وزیر آزم ہیں اور صرف ایک کارکردگی سے شہباز شریف صرف نون لیگ نہیں بلکہ پاکستان کو یہ کہنے پر مجبور کر سکتے ہیں کہ شہباز تری پرواز سے جلتا ہے زمانہ پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا